موسیقی اسلام علیکم جی کیا حال چالیں آپ سب کے آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ جی ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک ہیں میں آئی ہوں ابھی ابھی روف ٹاپ اور یہاں پہ میرے لیمن کے پلانٹس پہ مجھے یاد آیا کہ لیمن لگے میں کھانا بنا رہی تھی اس وقت اور لیمن چاہیے تھے اس کے لیے تو گھر کی اس طرح کی تھوڑ چھوٹی موٹی چیزیں جو لگی ہوتی ہیں نا ان کی فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی اس طرح سے ارجنٹ کوئی چیز چاہیے تو پھر جی آپ کو گھر سے آسانی سے مل جاتی ہے تو یہ دیکھیں جی یہ میرے ہیں اوریگرنیک لیمن اور اب تو یہ ختم ہو گئے ان پہ تو انشاءاللہ پھر جب سیزن آئے گا تو لگیں گے تو یہ لگے ہوئے تھے اس کے اوپر اور ابھی میرے حال میں دو تین چھوٹے چھوٹے سے لگے ہوئے ہیں اچھا جی وہ میں نے لے لیے ہیں اور یہاں میں یہ دیکھیں جی منٹ مجھے چاہیے تو یہ بھی میں لوں گی اور یہ میری اپنی تھوڑی سی لابرواہی ہے کہ ان کے نا یہ جو کریٹس میں میں نے لگایا ہوئے باسکٹس میں یہ میں نے چینج کرنی تھی اس کی جگہ یہاں پہ نا دھوپ بہت کام آتی ہے اور سردیوں میں تو بلکل بھی نہیں آتی تو اس وجہ سے یہ پدینہ اس طرح سے ہو رہا ہے تو بس یہ ہے کہ اپنی ضرورت کا جو ہوتا ہے وہ میرا یہاں سے نکل آتا ہے آرام سے مطلب ضرورت سے بھی زیادہ یہ ہے میں نے کافی چار پانچ باسکٹ میں لگایا ہوئے تو ویسے تو اگر میں ان کے کیر کروں تو بہت ہی اچھے سے جو ہے وہ یہ گروہ کرتا ہے تو اس کی جی میں نے سائیڈ چینج کی ہوئی ہے تو اس لیے نا وہاں پہ دھوپ نہیں آ رہی تو یہ دیکھیں جی یہ ہیں سبز مرچیں اور یہ چٹنی کا سمان جو ہے نا وہ میرا نکل آیا جی اپنا گھر کا لگایا ہوئا اور لیسن بھی میں نے ابھی لگایا اچھا میں نے کچھ دن پہنے لگایا تھا مجھے اس دفعہ نا یاد ہی بھول گیا تھا تو لیسن میں نے لگایا ہوئا اور یہاں پہ سے میں جب گرین چٹنی کے لیے مجھے یہ نا گرین والا لیسن چاہیے ہوتا ہے تو یہ بھی میں لے لیتی ہوں وہاں سے اور یہ جی مجھے بتایا تھا کسی نے کہ یہ فاختہ ہے اچھا میں نے نوٹ نہیں کیا تھا اور واقعے میں یہ سچ میں ہی فاختہ ہے اور انہوں نے یہاں پہ دو انڈے دیئے ہوئے تھے اور اس میں سے بچے نکلے ہیں بچے نہیں ایک بچہ نکلے ہیں مطلب ایک کا نہیں پتا کہ وہ انڈا کہاں گیا تو اس کا ایک کا جس میں سے نکلے ہیں وہاں پہ سے میں نے دیکھا تھا کہ اس کا شیل بھی تھا اور اس میں سے ایک بچہ یہ نکلے ہیں اچھا ویڈیو بناتے ہوئے کیا ہوا کہ میں نے بہت زیادہ جب اس کے نزدیک جاؤنا تو تب یہ فکتہ وہاں سے اڑکے جاتی ہے نہیں تو آرام سے ایزیلی بیٹھی رہتی ہے بلکل بھی ڈرتی نہیں ہے تو ویسے آج کل نا بہت ایسے لگتا ہے جیسے سیمی سی کے بچے کو اس کے کوئی جو ہے نا وہ نقصان نہ پہنچائے نیچے آتے ہیں جی کچن میں اور یہاں پہ بن رہی ہے جی چکن کڑا ہی اور سین کچھ یوں تھا کہ مسکان نے مجھے کہا تھا کہ ماما اگر آپ چکن کڑا ہی بنا رہی ہے تو اس میں گریبی بہت زیادہ ساری بنائیے گا ورنہ میں نہیں کھاؤں گی تو میں نے کہا اچھا یہ بھی ایک طرح کی دھمکی ہے خیر یہاں پہ میں چکن کڑا ہی بنا رہی ہوں اچھا یہاں نا میں نے ٹرماتر ایٹ کرنے تھے جب اس میں تو کیا ہوا کہ ٹرماتر جو ہے نا وہ اگر گرائنڈ کر کے جگ میں یعنی کہ اس کو پیس کے ڈالتے ہیں نا تو وہ کورما سا بن جاتا ہے لیکن اگر میں ٹرماتر جو ہے نا وہ سبز میرچوں کے ساتھ چاپ کر کے ڈالتی ہوں نا تو وہ پھر گریبی کی طرح کی بنتی ہے مطلب وہ چکن کڑا ہی بنتی ہے سپیشل تو یہاں پہ جی یہ ہو گئی ہے ریڈی تو میں ابھی نا آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہوا کیا کہ میرے پاس نا یہ چاپر ہیں یہ والے تو ان کو کیا ہوا کہ یہ مینویل چاپر میں نے کافی ٹائم سے لیا ہے بہت ہینڈی اور بہت ہی جو ہے نا وہ یوسفل چیز ہے لیکن کیا ہوا کہ میں نے آج صبح جب اس کو نکال کے دیکھا تو اس کے اندر سے یہ جی یہ جس کے اندر بلیڈ لگتا ہے نا وہ ٹوٹ چکی تھی یہ دیکھیں اور میرے پاس دو دو تھے ایک ایکسٹرا تھا اور وہ بھی میں نے اس وقت نکال کے دیکھا میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا جو پہلا گریبی والا ہے نا اس کے کیا ہوا تھا بلیڈ گھوم گیا ہوا تھا چولے کے پیچھے گر گیا تھا تو وہ کافی دنوں کے بعد ملا تو اس کے لیے میں نا یہ والا گرین والا لے آئی تھی اور گرین والا جو ہے تھا میں نے اس کو نا ایک دو دن یوز کیا اور پھر وہ بلیڈ مل گیا تو میں نے اس کو جی واپس رکھ دیا اور وہ گریے والا یوز کرتی رہی لیکن ابھی کیا ہوا کہ جب مجھے ضرورت تھی تو میں نے کہا میں نے سوچا کہ چلو یہ اگر ٹوٹ بھی گیا ہے نا تو میرے پاس ایک ایکسٹرا رکھا ہوا ہے تو وہ نکال کے اس کو یوز کر لیتی لیکن جی خیر جیسے ہی میں نے نکالا اور اس کے اندر پتہ نہیں یہ دیکھیں زنگ لگ چکا تھا اور زنگ اگر آپ دیکھیں تو اس طرح سے اتنا کوئی بری طرح سے لگا ہوا ہے اور ساتھ میں اس کی جو تھی نا ڈوری تو وہ جی ایک دم سے جب میں نے اس کو نکالا کھینچا تو ساتھ ہی جی وہ اٹک گیا اور یہ دونوں کے دونوں چوپر جو ہیں نا وہ ہو گئے ہیں جی بیکار تو ابھی ان کو میں نے سائٹ پر کیا ہے تو میں بناوں گی جی میں اوپر سے جو پدینہ لے کر آئی تھی اس کی بنا رہی ہیں میں چٹنی اور وہ میں یہ وہی سوچ رہی ہوں کہ چوپر جو ہے وہ ڈیلی بیس پر یوز ہوتا ہے تو وہ بھی میں انشاءاللہ لے کر آؤں گی تو کچھ میں نے یہ ویسے پیچھے دیکھا تھا تو کچھ بہت خاص اچھی کالٹی جو ہے نا وہ نہیں لگ رہی تھی تو پھر وہی میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی آن لائن ہو جہاں سے اچھی کالٹی کا مجھے مل جائے تو پھر میں آن لائن ہی آرڈر کر دوں گی ایسا جی گرین ٹٹنی میں نے یہاں پہ بنائی ہے تو ساتھ میں جی باہر سے ہم نے مگوائی تھی روٹیاں گرما گرم اور کھانے کا بہت مزا آیا تھا تو ویسے کڑائی بہت مرضے کی لگتی ہے نا سردیوں میں اس کے بعد دن بھر کی روٹین جو ہے وہ میری آج کال بہت زیادہ ٹاپ ہوئی یا سٹرچنگ اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو ایڈیٹنگ اور بہت مطلب ہے کہ بھئی یہ سارا جو ہے نا وہ آج کال چل رہا ہے اور شام میں جی ہم لوگ گئے تھے جی ناشتہ اور سردی بہت ہو رہی ہے ان دنوں میں تو ناشتہ کیا کرتے ہیں کہ رات کو ہی لے آتے ہیں تو بیکری جانا ہوا تو وہاں سے جی ہم نے آج کل وہی کے سردی ہے نا تو پھر اس طرح سے ایک تو بنانا بہت مشکل ہوتا ہے بھئی سردی کچن میں بھی کھڑے ہو تو سردی لگی جاتی ہے یہ ڈونٹ ہی ہے پاک رہے نہیں ہوگی تو وہ ڈونٹ کے لیے نا دو دیا بھی نا دی چھتا ہے وہ رہی ہے مجھیں کرداب زب بنانات آجا بیکری سائیڈ پہ آئے آتے ہیں نا جب بھی مون لائٹ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بنی نزدیک ہی ہوتا ہے تو مجھے اس طرف کے جو بھی کام ہوتے ہیں نا کمارشل مارکیٹ کے بچوں کی کوئی نا کوئی چیز لینی ہوتی ہے سکول کی یونی فارم یا پھر جو بھی ان کی تو اس کا کام جو ہے نا وہ میں سارے ان کے ساتھ ہی نپٹا لیتی ہوتی ہوں تو بنی جو ہے وہ تو وہ اس سائیڈ پہ پڑتی ہے تو پھر انہوں نے مجھے پوچھ لیا تھا کہ جی کچھ لینا ہے جیسے فیش وغیرہ تو میں نے کہا چلو لے لیتے ہیں لیکن میں پچھلی دو دفا ہم لے کے گئے نا وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے بڑی والی تو یہ پیمپلیٹ ہوتی ہے تو کہتے بھی نہیں تو چھلے بھی کہتے بڑی والی تو یہاں سے جی ہم نے یہ لی پیمپلیٹ پیمپلیٹ کیا صحیح بھول رہی ہوں یا نہیں بھول رہی ہوں بھائی بھی یہ بھول رہے تھے تو اچھا یہ نا ہم لوگوں نے اس سال ٹرائے کر رہے ہیں اور بہت اچھی بہت مزے گا اس کا نا ٹیسٹ ہے تو اس کے لائے وہ لی تھی ساتھ میں اور ایک لی تھی یہ جی یہ کونسی تھی کیات بھول گئی ہے کہر میں سکن اتروا کے برماتی ہوں اور یہ بھائی ہماری فش کو سکن اتار کے بنا رہے ہیں اور اس کی بھی بڑی ہی ایک زبردستی ٹریک ان کے پاس ہے تو ایک دم سے جو ہے وہ یوں چھٹکیوں میں جو ہے وہ اس کی سکن کھال اس کی اتار کے تو یہ جی یہاں پہ ہماری فش جو ہے وہ بن رہی ہے شکریہ موسیقی مجھے بہت سارے کومنٹس آتے ہیں کہ آپ کہاں رہتی ہیں تو میں انہوں نے جب کہتی ہیں کہ میں Mvertis پینڈی سے ہوں مجھے میں جائے ہیں پینڈی سے پہ چانتے ہیں تو یہ کلپ میں نے خاص ان لوگوں کے لیے ایڈ کیا ہے کہ اگر آپ پنڈی سے ہیں تو آپ لوگ پہچان جائیں گے یہاں سے کہ میں کون سے ایریا میں رہتی ہوں پنڈی میں رہنے والے جو ہیں وہ اس جگہ کو بہت اچھے سے پہچانتے ہیں تو آپ نے مجھے کومنٹس میں بتانا ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے اچھا باہر نکلی ہوئی جینا تو وہی میرے مائنڈ میں وہی چلی جا رہا تھا کہ میں نے چوپر لینا ہے تو میں کہاں سے لوں تو بتائیے کہ آپ لوگ مجھے اگر کوئی آن لائن پیج ہوا افورڈیبل کہ میں وہاں سے کوئی اچھی چیز جو ہے وہ میں خرید سکوں تو گھر آکے جی یہ میں نے ڈونٹس لے کر آئی تھی اور بچوں کو دے رہی تھی تو بچے مجھے کہہ رہے تھے کہ ماما یہ والی فیلنگ مالا کیوں لے کر آتی ہوتی ہے تو میں نے کہاں یہ مجھے پسند ہے تو لیمن ٹارٹ اس کے اندر فیل کیا ہوتا ہے ڈونٹ کے اندر تو شریعار کی کچھ دنوں میں کچھ دنوں سے نا طبیعت جو ہے وہ کافی خراب ہو رہی تھی تو اس کو بخار ہو گئے رہا تھا تو ابھی پھر میں نے سوچا کہ چلو میں نے کہاں اس کے لیے کچھ ہیلتی سا بنا دیتی میں سے پچھلے دن میں میں بنایا ہوا تھا تو ختم ہوتا ہے تین چار دن بعد پانچ دن بعد تو پھر میں بنا لیتی ہوں جب سے یہ زیادہ سردی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں جی گیس اچھا آرہی ہے الحمدللہ ہم لوگ کی اور ویسے نہ پتا کہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ برطن کالے ہو رہے ہیں اس سے بہت زیادہ برطن کالے ہو رہے ہیں تو میں نے یہی نوٹ کیا کہ جب گیس وہ اچھے سے آرہی ہوتی ہے تو پھر نہیں کالے ہوتے لیکن ان دنوں میں جو ہے نا وہ گیس کی وجہ سے برطن جو ہے نا وہ بہت کالے ہو رہے ہیں پتا نہیں اب یہ کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے تو یہاں پہ جی میں نے گاجر کا بنایا ہے ہے ہلوہ اور ہلوہ جو ہے نا بس تیاری پہ ہے اس وقت ڈرائی فروٹس اور اس میں جی میں نے وہ دھودھ جو ہے زیادہ ڈالا تھا اور ڈرائی فروٹس میں نے تھوڑے سکام ڈالے ہیں بچے اس طرح سکھاتے نہیں ہیں اور ابھی آپ دیکھیں یہ اس طرح سے اچھا بندے بندے وہی گھنٹا ڈیڈ لگ جاتا ہے تو برطن جو ہے وہ اس وقت اتنا کالا ہو گیا لیکن شکر الحمدللہ گیس تو اچھی آرہی ہے ہیٹر بھی الحمدللہ کے جھل رہے ہیں اور ویسے جو جتنی سردی ہو رہی ہے تو بہت مشکل ہو جاتا تو الحمدللہ الحمدللہ کے گیس آرہی ہے اور ساتھ میں ہیٹر جو ہے نا وہ جھل رہے ہیں کھانا اچھے سے الحمدللہ بن رہا ہے ساتھ میں روٹی بھی بان جاتی ہے پچھلے ایک دو سالوں سے کیا تھا کہ روٹی کے ٹائم پہ یعنی کہ ایک ڈیڑھ بجے سے لے کے دو ڈھائی تین بجے تک جو ہے وہ گیس کم ہو جاتی تھی تو روٹی بنانے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا تھا لیکن کیا ہے کہ ہماری جو ہے نا ہمارے ایریا کی وہ پھر بھی بہت ساری یہاں پہ نا ایریاز کافی اچھے اچھے جو سوسائٹیز ہیں وہاں پہ بھی نہیں آ رہی گیس لیکن ہمارے ایریا میں الحمدللہ آ رہی ہے ویسے آپ لوگوں کے ہاں کیا صورتحال ہے جی آج کل سردی کی اور آرے کیا چل رہا ہے آپ سب کی لائف میں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو آج کا ولوگ بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا ملتی ہوں جی نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ جی بائی بائی موسیقی